وہ میں نے کل لکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت یک محرم کو ہے تو بعض ساتھیوں نے کہا تھا اس کا حوالہ پیش کریں پھر میری زہر میں تاکیف گفتگو کرنی ہے تو میں اس کا حوالہ بھی پیش کر دوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخم لگا تھا زلحجہ کی لگو چھپیس تاریخ کو آخری ایام میں اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آخری ان دنوں میں زندہ رہے اور یک محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا زخم لگا تھا پہلے لیکن اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے بلکہ دفن کم کیا گئے یکم مہرم کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یکم مہرم کو پھر شہید ہوئے ہیں پھر شہادت تب واقع ہوئی ہے اور انہوں نے کہا تھا حوالہ دیں کسی نے کہا تھا بھئی کسی ایک کتاب کا نام تو بتاؤ آپ نے کتابیں پڑی کونسی ہیں آپ کتابوں کے نام لکھیں تاریخ خلیفہ ابن خیاد میں ہیں تاریخ تبری میں ہیں تاریخ المدینہ المنورہ میں ہیں تاریخ الخلافہ میں ہیں کتاب المحن میں ہیں اور عرب دائی و النہایہ میں ہیں قسط الگابہ میں ہیں معرفت صحابہ اسبہانی کے اس میں ہیں ابن جوزی کی تلقیح و فہومی آہل العاثر اس میں ہیں ابن جوزی کی صفت و صفح اس میں ہیں ان تمام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چھبیس کو آپ زخمی ہوئے اور اس کے بعد آپ کو یعنی یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری کچھ رات بچی ہوئی تھی حضرت حجہ کی تو آپ کو زخم لگا اور یکم محرم کی صبح کو آپ دخن کیا گیا بلکہ کتاب المحن جو امام عرب التمیمی کی ہے المطبخہ تین سو تین تیس ہجری اتنا پرانا اس نے تو صاحب لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ تین دن بلکل حیات رہیں زندہ رہیں اور اس کے بعد آپ کو یکم محرم کو دخن کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باقی ہوئی یکم محرم کیا کیونکہ صاحبہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی دخن ہوتا تو جب بھی کوئی اس دنیا سے انتقال کر جاتا تو اس کو فوراں دخن کر دیتے جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال جس رات میں ہوا اس رات میں ان کو دخن بھی کر دیا گیا اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دنوں کے اندر شہید ہو گئے ہوتے تو ان کو اسی دن میں دخن کر دیا جاتا اسی رات میں دخن کر دیا جاتا یکو محرم کو دفن کرنا اس بات کی طریق ہے کہ تب جا کر کے وہ شہید ہوئے تھے تب تک زخمی رہے تھے زندہ رہے تھے اب یہ جو چھبیس کو آپ زخمی ہوئے اسی کو بعض کتابوں کے اندر کسی نے لکھ دیا بھائی چھبیس کو شہید ہو گئے یا چھبیس کو آپ قتل کیا گئے وہ اصل میں چھبیس کو زخم لگا تھا پھر جو آپ کی شہادت واقع ہوئی وہ ہوئی ہے یکو محرم کو یہ ہے اور یہ میں نے دس گیارہ کتابوں کا آپ کو نام بتا دیا ہے تو ماننے والوں کے لئے تو اتنا کافی ہے اور جن کو نہیں ماننا وہ تو تب بھی انشاءاللہ نہیں مانیں گے اور پھر اگلی بات آپ سمجھیں وہ یہ کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھبیس ہی کو انتقال کر گئے تھے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس کے بعد بیعت ہوئی تو وہ زلحجہ میں ہوتی یا محرم میں ہوتی تو زلحجہ میں ہوتی نا جب چھبیس کو شہید ہو گئے چلو ستائیس رکھ لو اٹھائیس کو بیعت ہوتی نا حضرت عثمان کی دونہ تیس کو بیعت ہوتی نا حضرت عثمان کی بیعت ہوئی ہے محرم کی مہینے میں پھر اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت محرم کے مہینے میں کیوں ہوئی القامل فی تاریخ میں ہے سیارو عالمین والا میں ہے حافظہبی کے اور کتابوں میں ہے اور آپ جو تاریخ پڑھنے والے ہیں جاننے والے ہیں حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کب کی گئی تھی محرم کے مہینے میں یہ بھی اس وات کا کرینا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم گوہی چھپیس کو نہیں ہے اور دیکھیں صرف ایک دن نہیں اسلامی مہینے بلکہ قمری مہینہ ہو اور شمسی مہینہ ہو قمری سال ہو اور شمسی سال ہو ہر دن کسی نہ کسی کے قربانی موجود ہے اسلام کی تاریخ میں ہر دن جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش گئے تب سے آج تب کسی نہ کسی کے قربانی کسی نہ کسی کے قربانی موجود ہے حضرت سمیہ کی اور لوگوں کی ہیں جن کو مکہ کے اندر پیٹا گیا ان کی ہیں اصحابِ بدر ہیں اصحابِ احد ہیں اسی طریقے سے کرتے کرتے اب جب قمری مہینے شروع ہوتے ہیں تو شروع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہے اس کے بعد اسی مہینے کی دستاریخ کو شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت واقع ہے اور یہ سب کو معلوم ہیں اور اس کے سوا ہر دن کسی نے کسی کے قربانی موجود ہوتی ہیں تو جب بھی لوگ علماء دیوبن اور ہمارے اکابر تو ایام منانے اور اس کے قائل نہیں ہیں نہ ہم اس کے قائل ہیں نہ ہم کرتے ہیں لیکن اب جب کوئی آدمی تذکرہ کرے جب وہ تذکرہ کرے تو سب شہداء کا تذکرہ کرے جب محرم داخل ہوا تو حضرت عمر کا تذکرہ کرلو حضرت جس کو تذکرہ کرنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرے اور حضرت حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرے حضرت عمر کا تذکرہ کرے اور حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرے اور ذلح جمع عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرے تو سب کا ہی تذکرہ ہونا چاہیے ہم نے کہتے ہیں کہ باز کا تذکرہ چھوڑ کر باز کا نہ کرو باقی نہ ہم دن مناتے ہیں نہ ان کا مناتے ہیں نہ ان کا مناتے ہیں منانے تو علماء دیوبن کسی کا نہیں ہے تذکرہ سب کا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت یکو محرم کو ہوئی ہے دوز گیارہ حوالے میں نے بتا دیئے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے